بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک دوستو دوستو جابز آٹ پی کے جانب سے آج ہم سنڈے کی جتنی بھی گورنمنٹ جابز ہیں یعنی کہ 13 دسمبر 2020 کی جتنی بھی گورنمنٹ جابز ہیں جو ڈیفرنٹ نیوز پیپرز میں شائع ہوئی ہیں وہ آج آپ سے اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے تو دوستو آپ ساتھ ساتھ لائف ہی اپنا ایڈوکیشنل کرائیٹیریا ویکنسیز کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں اور جو بھی آپ کی فیلڈ کی جاب ہو آپ اس پہ سیمپل کلک کریں گے اور وہاں سے آپ اپلائے کر سکتے ہیں دوستو اگر آپ اسی پیچ پر آنا چاہتے ہیں تو میں نے اسی ویڈیو کے ڈسکرپشنل میں لنک دیا ہوا ہے آپ اس کے درو بھی آ سکتے ہیں یا اس کے علاوہ سیمپل گوگل پر ٹائپ کریں گے جابز آٹ پی کے تو جب آپ اس پہ ایف سیٹ پہ آئیں گے تو یہاں ٹاپ پہ گورنمنٹ لکھا ہوا ہے آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے تو جب آپ اس پہ کلک کریں گے تو گورنمنٹ جات جہاں سے سٹارٹ ہو جائیں گی تیرہ دسمبر دو ہزار بیس تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں دوستو اس میں سب سے جو پہلا ادارہ ہے وہ ہے پاکستان آرمی کا لاہور میں اس میں ریکوائیڈ ہے میس ویٹر اس کے بعد ہے خادی ملیشہ بخاری انسٹیٹوٹ آف ٹیکنالوجی کراچی میں اور اس میں ریکوائیڈ ہے پروفیسر اسوسییٹ پروفیسر اسسسٹنٹ پروفیسر لیکچرار پروفیسر اکاؤنٹس پروفیسر فائننس پروفیسر منیجمنٹ پروفیسر اکنومکس اینڈ پروفیسر مارکیٹنگ اس کے بعد نیکس ہے دوستو بورڈ آف منیجمنٹ سندر انڈسٹریل سٹیٹ لاہور اس میں ریکوائیڈ ہیں مالی سائٹ سپروائزر روڈ کلینر ایلیکٹریکل سپروائزر سیکورٹی گارڈ جنر انجینر ایلیکٹریکل ایلیکٹریکل ہیلپر لیبر ریگر میرسن اینڈ کیبل جوائنٹر تو کافی ساری ایکنسی اس میں نان ایڈوکیشنل بھی ہے اور ایڈوکیشنل بھی ہے اگر آپ اس میں کسی بھی فیلڈ میں اپلائے کرنا چاہتے ہو تو آپ نے سیمپل اس جاب پر یہاں پر کلک کرنا ہے جہاں اس کی تمام ڈیٹیلز اوپن ہو جائے گی جیسے کہ اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے اٹھائیس دسمبر دو ہزار بیس اور یہ شائع ہوئی ہے دنیا نیوز پیپر میں باقی اس کا جاب ایڈ وغیرہ بھی یہاں سے آپ بیٹیلز میں سب کچھ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیکس ہے دوستو ہوم ڈیپارٹمنٹ لاہور اور اس میں ریکوائرڈ ہے ڈیریکٹر جنرل اس کے بعد نیکس ہے 305 سپیرڈیپورٹ ای ایم ای کراچی اس میں ریکوائرڈ ہے سٹور کیپر اپر ڈیویزن کلرک یو ڈی سی ایچ ایس ایم آرمورر ایچ ایس ایم کمپیوٹر تیکنیشن ایچ ایس ایم فیٹر آٹو ایچ ایس ایم ٹیلی فون تیکنیشن لور ڈیویزن کلرک ایل ڈی سی سٹور مین سپروائزر لیڈر فائر مین فائر مین نیب کاسی اس کے بعد نیکس ہے دوستو منسٹری آف کمیونکیشن اسلام آباد اس میں ریکوائرڈ ہے کمپنی سائکیٹری اور اس کے بعد ہے بحریہ یونیورسیٹی میڈیکل انڈیلٹل کالیج کراچی اس میں ریکوائرڈ ہے پروفیسر اسوسییٹ پروفیسر اسسسٹن پروفیسر لیکچرار ریجسٹرار ریزیڈنٹ ایف سی پی ایس ٹرینر سپروائز کلینیکل ٹرینر لیپ انجینئر ریسرچ سائنٹیس کلینیکل لیپ ٹیکنالوجیز اس کے بعد ہے 509 الیکٹرونکس بیس ورکشاپ ایمی گجرانوالا اس میں ریکوائرڈ ہے سیویلین ورکشاپ سپروائزر سٹورمین یو ایس ایم چوکیدار اس کے بعد ہے پرائیمری اور سیکنڈری ہیلک کلی دپارٹمنٹ لاہور اس میں ریکوائرڈ ہے مینیجر ایم آئی ایس مینیجر نیٹورک آپریشن سینٹر سیسٹم انیلیس موبائل اپلیکیشن ڈیوال پر سافٹویر ڈیوال پر ویب ڈیوال پر سیسٹم انجینئر سیسٹم نیٹورک انجینئر نیٹورک ایمینسٹریٹر سیٹسٹیکل آفیسر ڈیٹا پروفیسر کمپیوٹر ہارڈویر تیکنیشن سی سی ٹی وی تیکنیشن نیٹورک تیکنیشن اور کمپیوٹر اپوریٹر تقریباً سب اسیسٹم پروفیسر ایڈوکیشن اسیسٹم پروفیسر کمپیوٹر سائنس اسیسٹم پروفیسر ہسٹری اسیسٹم پروفیسر تقریباً سب اس میں ٹیچنگ کی جابز ہیں پروفیسر اسیسٹم پروفیسر گی اس کے بعد ہے بورڈ آف منیجمنٹ سندر انڈسٹریل اسٹیٹ لاہور اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بعد ہے پاکستان کونسل آف سائنٹیفک انڈسٹریل ریسرچ لیبورٹری اسلام آباد اس میں ریکوارڈ سینئر سائنٹیفک آفیسر اور سائنٹیفک آفیسر اس کے بعد منیسٹری آف کمیونکیشن ہے اسلام آباد اس میں ریکوارڈ کمپنی سیکیٹری اور اس کے بعد آرمی پبلک سکول اور کالیج راول پینڈی اس میں ریکوارڈ ہے ٹیچر پری سکول ٹیچر اور اسیسٹم ٹیچر دوستو اس کے بعد پاکستان کے سب سے مشہور اور اچھی کمپنی کی جابز ہیں آئل انڈ گیس ڈیولپنٹ کمپنی لیمیٹیڈ او جی ڈی سی ال اسلام آباد اور اس میں ویکنسیز ہیں پیٹرو فیزکس مینجر چیف ریزرور انجینئر چیف ڈیولپنٹ جیولوجس ڈیپٹی چیف ڈیولپنٹ جیولوجس چیف ڈیولپنٹ جیولوجس میکنکٹ انٹرنی ٹیلی کام ٹیکنیشن انٹرنی اس کے بعد بینامی ٹرانزیکشن ایڈ جوڈیکیٹنگ آتورٹی اسلام آباد اس میں ریکوارڈ ہے اسسسٹنٹ سٹینو ٹائپ اس یو ڈی سی نیپ کاسید اس کے بعد انڈس ہسپیٹل مزفر مزفر گرڈ اس میں ریکوارڈ ہے انیستیزیا کنسلٹنٹ پین منیجمنٹ کنسلٹنٹ کریٹیکل کیر کنسلٹنٹ امرجنسی میڈیسن کنسلٹن تقریباً سب اس میں میڈیکل فیلڈ کی جابز کنسلٹنٹ کی اور ڈیپلومہ ہولڈرز کی نرسنگ کی بھی جابز ہیں تو آپ انہیں اگر نرسنگ کے ریلیون ڈگری کی ہے یا ایم بی بی اس تو آپ اس میں اپلائے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے خیبر پختون خواہ آئل اینڈ گیس کمپنی لیمیٹیڈ پشاوار اس میں ریکوارڈ ہے جنرل منیجر ایکسپلوریشن منیجر جیوفیزکس چیف فائنینشل آفیسر منیجر لیگل کمرشل منیجر بزنیس ڈیولپمن منیجر کمپنی سیکیٹری چیف سیکالوجی ڈیریکٹر انسپیکشن ڈیپٹری ڈیریکٹر انسپیکٹر تو اس سب تقریب اس میں ٹیچنگ کی اور منیجمن کی جاب ہیں اس کے بعد اگین او جی ڈی سی اسلام آباد جو بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بعد بہاول پور میڈیکل انڈ دنٹل کالیج اس میں ریکوارڈ سینٹرل ڈیپورٹ خانیوال اس میں ریکوارڈ اسیسٹنٹ لور ڈیویجن پلر سٹور من بوائلر اپوریٹر سی ایم دی درائیور پینٹر ٹیلر فائر من یو ایس ایم لیبر سینٹری ورکر سویپر اس کے بعد کالیج آف ایلیکٹریکل انڈ میکنیکل انڈ راول پینڈی اس میں ریکوارڈ لیبورٹری ٹیکنیشن لیبورٹری اسیسٹنٹ ایمٹری ڈرائیور مالی کوک یونٹ مسالچی میس ویٹر اور لیبر اس کے بعد پاکستان آرمی لاہور اس میں ریکوارڈ میس ویٹر اس کے بعد نمز نیشنل انڈ میکنس جو اب بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بعد فوڈ چین انڈ فیصلہ اس میں کمپیوٹر اسیسٹنٹ مینجر سافٹوئر انجینیرنگ اسیسٹنٹ مینجر الیکٹریکل اسیسٹنٹ مینجر آئی ٹی کیر ٹیکر چارج مین میکنیکل جی ایس ایم میکنیکل جی سی ایم میکنیکل سائنٹیفک اسیسٹنٹ کمپیوٹر آپ پوریٹر اسیسٹنٹ اسی طرح باقی سب میکنیک کی جابز کار پینٹر میسن پینٹر ڈیٹا انٹری اپوریٹر ڈرائیور کوک اینڈ ویٹر اس کے بعد دوستو ہم یہاں سے جائیں گے نیکس پیچ پہ نیکس ہمارے پاس ہے دوستو پاکستان سٹیل ملز لیمیٹڈ کراچی اس میں ریکوائیڈ ہے مینجر بزنس ڈیولپنٹ مینجر سیلز اس کے بعد اگین او جی ڈی سی اسلام آباد جو ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بعد نیشنل انسٹیٹیوٹ آف کارڈیو ویسکل ڈیسیز کراچی اس میں ریکوائیڈ ہے میڈیکل کنسلٹن میڈیکل سپیشل اس ایف سی پی ایس پوس گریجویٹ ٹرینی کارڈیولوجی کنسلٹن کلینیکل فیلو تو اس سب اس میں چاہ میڈیکل سٹف کی جاب ہیں اس کے بعد نیشنل انیورسٹی آف میڈیکل سائنسیز راول پینڈی سب ڈیچن کی جاب جو ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بعد بینک آف خیبر پیشاور اس میں ریکوائیڈ برانچ منیجر ریلیشنشیپ اسوسییٹ ریجنل کارپوریٹ ریلیشنشیپ اسوسییٹ کمیرشل سینٹر ریلیشنشیپ آفیسر اس کے بعد بختاور کریٹ کالیج نواب شا اس میں ریکوائیڈ پرنسیپل کی جاب اس کے بعد ہیئر ایجوکیشن کمیشن اسلام آباد اس میں ریکوائیڈ ریسرچ فیلو ریسرچ اسیسٹن ریسرچ اسوسییٹ اس کے بعد خیبر پختنخوا آئیل گیس کمپنی لیمیٹیڈ جو ابھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بعد کنسٹرکشن کمپنی لاہور اس میں ریکوائیڈ ہے پروجیکٹ منیجر سینئر منیجر انجینئر جونئر انجینئر مٹیریل انجینئر پلیننگ انجینئر دی اے انجینئر بلڈنگ اسپیکٹر اس کے بعد منسٹری آف ڈیفنس پشاور اس میں ریکوائیڈ ہے کوک یونٹ اس کے بعد بینامی ٹرانزیکشن ایڈ 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 اسلامباد یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بعد سینٹر آرڈنرز ڈیپورٹ راول پنڈی اس میں ریکوائیڈ ہے ایو ڈی سی اپر ڈیو سٹور من ایمپوزیٹر اسم سرچر اس کے بینک لیمیٹیڈ زی ٹی بی اسلامباد اس میں ریکوائیڈ ہے وائس پریزیڈنٹ ہومیر ریسورس آپ پریشن میڈیکل آفیسر اس کے بعد سی ایمپوزیٹر ورکشاپ گجرہ والا یہ بھی ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بعد لائف سٹاک ڈیپارٹمنٹ جیلم اس میں ریکوائیڈ ہے اس کے بعد چلیں گے نیکس پیچ پہ یہاں پہ ہمارے پاس پہلا ادارہ سیل کانسل آفیس پسرور اس میں ریکوائیڈ ہے لیگل ایڈوائزر اس کے بعد پبلک سٹر آرگنیزیشن واک اینڈ اس میں ریکوائیڈ ہے اسیسٹنٹ منیجر کیمیکل اسیسٹنٹ منیجر سیول اسیسٹنٹ منیجر میکینیکل چارجمنٹ ایچ بی ایسی چارجمنٹ جی سی ایم الیکٹر الیکٹرونکس تو اس میں ٹیکنیکل جابز ہیں اور منیجمنٹ کی جابز ہیں اس کے بعد پی آفی اسلام آباد پنجاب امرجنسی سرویس رسکیو سرویس لاہور اس میں ریکوائیڈ ہے اس کے بعد آگین زی ٹی بی اسلام آباد اس کے بعد سینٹر آردنس ٹیپورٹ خانی وال اس میں ریکوائیڈ ہے اسیسٹنٹ لوور ڈیویجن کلرک لڈی سٹور مین بوائلر اپوریٹر سی ایم ڈی پینٹر ٹریلر ٹیلر فائر مین یو ایم لیبر سینٹری ورکر اس کے بعد اگر 509 الیکٹرونکس بیس ورکشاپ گجرا والا جو ہم ڈسکس کر چکے ہیں اور 603 بیس ورکشاپ ایم لاہور اس میں ریکوائیڈ ہے میسن ویکل میکینک پینٹر اس کے بعد سینٹ جی پیل سوئی ناثرن گیس پائپ لائنز لیمیٹیڈ ملتان یہ ہم ڈسکس کر چکے ہیں اس کے بعد بہاود دین زکریہ انیورسٹی ملتان اس میں ریکوائیڈ ہے ریسرچ فیلو اس کے بعد ایم ایم سی جنرل ہسپیٹل پیشاور اس میں ریکوائیڈ ہے میڈیکل کارڈیالوجی لیب منیجر مایکرو بائیولیجیسٹ سٹور منیجر بائیو میڈیکل انجینئر اس کے بعد پاکستان کونسل آف سائنٹیس انڈ انڈرسل ریسرچ لیبارٹریز پیشاور اس میں ریکوائیڈ ہے سائنٹیفک آفیسر اور اسی طرح پھر شہید بن ازیر بھٹو وومن یونیورسٹی پیشاور جو ہم بھی ڈسکس کر چکے ہیں اور اس کے بعد پبلک ہیل انجینئرنگ ڈپارٹمنٹ چیترال اس میں ریکوائیڈ ہے اس کے بعد منیسٹری آف دسمبر دوہزار بیس کو یعنی کہ اس سنڈے کو ڈیفرنٹ نیوز پیپرز میں شائع ہوئی تھی دوستو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند نہیں ہوگی اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں تاکہ جتنے بھی اپکمینگ اور لیٹیس گورنمنٹ جاب آپ ان سے اپڈیٹی رہے سو دو سبسکرائب چینل اپڈیٹی تینک ی